نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبودر رضی اللہ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیح کرنا حضرت عبودر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کا قصہ گزر چکا ہے یہ بڑے ظاہر لوگوں میں تھے مال نہ اپنے پانس جمع رکھتے تھے نہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی حضرت عبودر رضی اللہ عنہ کے پانس چن اونٹ تھے اور ایک ناتوہ ضعیف سا چرواہ تھا جو ان کی خبر گیری کرتا تھا ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے خیوض سے استفادہ حاصل کروں میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا حضرت عبودر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے اگر تم بھی میری اطاعت کے لئے تیار ہو تو شوق سے رہو کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں سلیمی نے عرض کیا کہ اس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کرنے کا حکم کروں تو اچھے سے اچھا مال خرچ کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں کھانے کے محتاج ہیں مجھ سے فرمایا ایک اونٹ لے آؤ میں گیا میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہائیت قیمتی نہائیت کار آمد اور سواری میں مٹی میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا مگر مجھے خیال ہوا کہ غریبوں کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کار آمد ہے حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی عمدہ اونٹنی کے اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے بہتر تھی لے کر خدمت میں حاضر ہوا فرمایا کہ تم نے خیانت کی میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے واسطے ایک کام کریں دو آدمی اٹھے انہوں نے اپنے کو پیش کیا فرمایا کہ اس کو زبح کرو اور زبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو میرے گھر بھی اتنا ہی آنا چاہیے جتنا ہر گھر میں جائے انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تُو نے میری وسیعت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے میں نے عرص کیا کہ بھولا تو نہیں تھا میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کار آمد ہے آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا عرص کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤں میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے مال کے اندر تین حصے دار ہیں ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی اچھا برا ہر کس مکا لے جاتی ہے دوسرا وارث جو اس انتظار میں ہیں کہ تو مرے تو وہ لے لے اور تیسرا حصے دار تو خود ہے اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن اللہ تعالی کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنانو برر حتی تنفقو من ما تحبون اس لئے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لئے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لئے جمع رہے فائدہ تین حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لئے آخرت کا زخیرہ جمع کر لے ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے یا تو مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضے میں جائے کہ بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا آلو اولاد بیوی بچے سب تھوڑے بہت دن رو کر چھپ ہو جائیں گے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لئے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور مرنے والے کو یاد رکھیں ایک حدیث پاک میں آقا کا ارشاد وارد ہے آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا یا پہنیا اور پرانا کر دیا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرص کر دیا اور اپنے لئے خزانے میں جمع کر دیا اس کے سوا جو کچھ ہیں وہ دوسروں کا مال ہے لوگوں کے لئے جمع کر رہا ہے ایک حدیث پاک میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاب فرمایا تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارد کا مال اپنے سے اچھا لگے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا جاوے اور جو چھوڑ دیا جائے وہ وارث کا مال ہے ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے دے زمان پر وہ بات جو دل پر اثر کرے ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کریں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو اس سے پہلے ایک منظوم کلام شیخ زمن کی نظر ہے چونکہ ان کی مجھ پہ نظر ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک تھا ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک تھا جب وہ نابالک تھا ہے نا ہے جب وہ نابالک تھا مگر اب وہ بات کہا اب وہ دن وہ رات کہا اب تو ذمہ داریوں کا رہتا بوجھ ہے جانا پڑتا کمانے ہر روز ہے جانا پڑتا کمانے ہر روز ہے اے بچپن تو پھر لوٹ کے آجا اے بچپن تو پھر لوٹ کے آجا تاکہ میں گزاروں زندگی بن کے راجہ ہے نا بچپن میں آدمی راجہ ہوتا ہے نا بغیر تاج کا بادشاہ ہوتا ہے بے تاج بادشاہ ہوتا ہے مگر مجھے پتا ہے تو نہیں آسکتا مگر مجھے پتا ہے تو نہیں آسکتا میں چاہ کر بھی تجھے نہیں پاسکتا تو بارال آپ سمجھدار ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ کس موضوع پر کلام کرنا ہے وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کے بعد میں جانے رگا تو ایک صاحب نے مجھے مسجد کے اندر کے ہال میں ہی پکڑ لیا اور ان کی چاہت یہ تھی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا وہ میں نے ان کو بتا بھی دیا لیکن وہ کہنے لگے کہ بھئی اسی لئے پوچھا ہے تاکہ آپ اسے بیان کرے بیان میں میں نے کہا ٹھیک ہے اور ہماری عادت یہ ہے کہ جو موضوع بھی ہمارا چل رہا ہو کوئی درمیان میں کوئی بات پوچھتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے کام کی چیز ہے تو پھر ہم اسے مجلس میں بھی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں چونکہ جو موضوع چل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم بھی چلتے رہیں گے وہ بھی چلتا رہے گا سعاد اللہ صاحب جینا یہاں میں بولوں گا تو کچھ فتوہ لگے گا اب ہی آگے پورا کر لو اب اس کے سیوا تو بہرحال تو اس لئے وہ تو چلتا رہے گا یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عادت اور میں نے بھی وہیں سے اخذ کیا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ایک بات حضرت نے شروع کی درمیان میں دوسری بار دوسری میں سے تیسری تیسری میں سے چوتھی چوتھی میں سے پانچ ہوئی سلسلہ چلتا رہتا تھا اور حضرت وجہ یہ بیان کرتے تھے اور اپنا معمول بتایا کہ میں جب کبھی سفر میں ہوتا ہوں یعنی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دین کی باتیں بیان کرے وعظ کرے یا باقاعدہ مجھے بلایا ہی گیا وعظ کے لئے تو جو موضوع اختیار کرتا ہوں اسے مکمل کر کے آتا ہوں پتہ نہیں پھر واپس وہاں کب جانا ہو اور موضوع نامکمل ہو تو جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں ان میں بعض لوگوں کو تڑپ رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے اب کیا ہوگا کیا بات ہوگی مجھے اپنا قصہ یاد ہے 2014 میں جب میں انڈیا گیا انڈیا کا سفر ہوا تو ہمارے لاشپور کی جامع مزید میں کچھ دین کی باتیں مجھ سے کرنے کو کہاں گیا تو میں نے اس میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا شروع کیا چونکہ میرے پاس ابھی اور جمعہ تھے اور وہاں ذمہ دار نے اور حضرت مرکی صاحب دامت برکات احمد لالیہ نے کہہ رکھا تھا کہ جتنے ہفتے تو لاشپور میں رہتا ہے اور جتنے جمعہ آئے سب تجھے بیان کرنا ہے میں نے کہاں کہ یار مکتبِ عشق کا انداز نرالہ دیکھا مکتبِ عشق کا انداز نرالہ دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا تو یہاں سے انداز بھائی ہم اس لیے جاتے ہیں کہ کچھ انداز ہو لیکن وہ بھی نہیں ہوتا اور بڑے آدمی ہے تو خکم ماننا پڑتا ہے بارحال تو ایک صاحب نوصاری سے انداز بھائی آیا ہوئے تھے آپ کے نوصاری سے تو مجھے تو نہیں پتا لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کون کہاں سے آئے کون کہاں سے نہیں تو وہ اللہ کا بندہ میرا انتظار کرتا رہا جب تک میں سنت پڑتا رہا مسجد میں اسمائل جاتا میں سنت پڑھ کے جب باہر جانے لگا تو انہوں نے آ کر مجھ سے سلام کیا اور جو کچھ اس وقت کہاں اس کا مفہوم یہ کہ میں نوصاری کا رہنے والا ہوں کام سے ادھر آیا تھا آپ کا بیان میں نے جو ہیں وہ سنا اب آپ نے سیدہمشہیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ادھورہ چھوڑ دیا ہے وقت ہو چکا تھا اور آپ نے وعدہ بھی کہاں میں نے کہاں بھی تھا کہ اگلے جمعہ میں اس کو انشاءاللہ مکمل کروں گا تو وہ کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں گا یہاں کہ میں تو یہاں جائر پہ نہیں ہوں گا تو کہنے لگے کہ آپ ابھی مجھے جو ہیں سنا دیں میں نے کہاں بسم اللہ بیٹھ جائے اور ہم دونوں بیٹھ گئے ہوئیں اور میں نے اس کو جو ہیں سنا دیا بھائی عرش تو وہ جو ہیں بڑا خوش ہوا اور مجھے دعائے دیں جو فرش پہ پہنچے سوری فرش پہ دعائے دیں جو عرش پہ پہنچے تو بارحال ایسا ہوتا ہے تو حضرت تھانوی کا یہ معامل تھا لیکن حضرت تھانوی اپنے یہاں جو بیان کرتے تھے تو نورانی بھائی وہ بیان کو عشاء کے بعد نہیں ہوتا تھا مغفجر کے بعد نہیں ہوتا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں بیان اشراق کے بعد ہوتا تھا اور حضرت فرماتے تھے کہ میں نماز کے بعد بیان کروں گا تو آپ نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں تو چلو حضرت کا آواز بھی سن کر جاتے ہیں فرمایا کہ تمہاری دین کی طلب اور دین کے سیکھنے کی طلب اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا کہ میں آپ کو آپ گھر گئے پھر بلاؤں کہ بھائی اس وقت پہ جو ہیں وہ بیانوں کا تب پتا چلے گا کہ آپ واقعی اللہ کا دین سیکھنے کے لئے آئے ہیں تو خیر حضرت تو حضرت تھے ہم صرف حضرت ہی کر سکتے ہیں تو یہ انداز تھا اور دیکھیں قرآن کریم کا بھی یہ انداز ہے ایک بات اس نے شروع کی ابھی پوری نہیں کی کہ دوسری بات شروع کر دیتا ہے دوسری بات پوری نہیں کی کہ تیسری بات شروع کر دیتا ہے صرف قرآن کریم میں ایک ہی صورت ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شروع کیا اور انٹک پہنچایا ہے باقی آپ دیکھ لیں سورہ فاتحہ شروع کی اور اس میں بتایا کہ اہدین السراط المستقیم لیکن بیان نہیں کیا کہ یہ نام یافتہ کون ہے پہلا پارا دوسرا پارا تیسرا پارا چوتھا پارا پانچوا پارا اور حفظیم کیا چھڑے پارے میں کہ وہ ومن یتی اللہ والرسول فاولائک بعالذین نعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیقا ذالک الفضل من اللہ اور ہمارے یہاں تو ایک میں سے دوسرا دوسرے میں سے تیسرا پوائنٹ شروع کرو سعاد اللہ صاحب تو وہاں تو ایک پارے میں سے دوسرا دوسرے میں سے تیسرا پارا یہاں تو لوگوں کا پارا چڑ جاتا ہے چھوڑی صاحب ہوتا ہے نا تو یہ قرآن کا انداز ہے اللہ رب العزت نے بھی اختیار کیا اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا لقب علماء دیوبن میں سلطان القلم ہے کیا لقب دیا گیا قلم کا بادشاہ سلطان بادشاہ کو کہتا ہے تو قلم کا بادشاہ یعنی وہ تحریر بہت اچھی لکھتے تھے رائٹر بہت اچھے تھے لکھاری بہت اچھے تھے جس سے میری مراد ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ آئے رہے اللہ تعالی مرہوم کو غریق رحمت کرے ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہزار سال پہلے کتاب کا نام کیا ہے امتیز بھائی ہزار سال پہلے الحمدللہ ہے میرے پاس اس میں حضرت نے یہ تحریر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ انداز اختیار کیوں کیا کہ ایک بات میں سے دوسری دوسری میں سے تیسری تیسری میں سے چوتھی چوتھی میں سے پانچویں چلا جاتا ہے کلام آگے بڑھتا جاتا ہے فرمایا کہ اس وقت عرب کے اندر جو شعارات ہیں جو پڑھے لکھے لوگ تھے تو ان کے کلام کا بولنے کا بھی اور لکھنے کا بھی تقریر کا بھی اور تحریر کا بھی انداز ایسا ہی تھا تو قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ سورہ یوسف کے علاوہ کوئی بات مسلسل اور تسلسل کے ساتھ بیاد نہیں کی ہے بارحال تو ہمارا بھی یہی انداز ہے تو جمعہ کے دن وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی میں اس پہ کلام کروں وہ مسئلہ کیا ہے میں نے بھی دیکھا جب میں میمبر سے خدبہ دے رہا تھا تو سینٹر کی طرف کونے میں ایک لڑکی کھڑی تھی اپنے والد کے ساتھ ہوگی یا جو بھی سرپرست ہو بارحال تو اس کے ساتھ وہ کھڑی تھی میں نے بھی دیکھا ماشاءاللہ اس نے نماز بہت اچھی طرح پڑھی کوئی شور شرابہ نہیں کیا اس نے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو پتا چلتا ہے نا لیکن ایسا کچھ الحمدللہ ہم نے محسوس نہیں کیا تو اسے پوچھنے لگے کہ اس طرح لڑکی کو لے کر آنا اور چھوٹے بچوں کو لے کر آنا مسجد میں کیسا ہے اور دوسرا ان کو کھڑا کہاں کرنا چاہیے نماز کے لئے کہاں کھڑا کرنا چاہیے اور ان کو کھڑا کہاں ہونا چاہیے تو میں نے ہم کو بتایا تو کہنے لگے کہ آپ اس میں بھی بتا دیں تو چونکہ بتانا اس لئے بھی میں نے بھی ضروری سمجھا اور مجھے اور آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے بچپن میں کچھ اور عمل کیا ہے اور ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ کچھ اور عمل کیا ہے ادھر دیکھو میں بولنیے رہا ہوں چودری صاحب ادھر دیکھو ہمارے بڑوں نے ہم مسجد میں پیچھے اور باز تو ماشاءاللہ ہمارے کاسم چچا جیسے ہو تو یہ بھی جو ہے کیا ہے تو وہ بات دماغ میں پڑی ہے اور عمر ہوئی ہے تو آدمی ویسا ہی سوچتا ہے اور باز مسائل مرورے زمانہ کی وجہ سے اسماعیل چچا زمانے کے گزرنے کی وجہ سے آگے زمانے کے بدلاؤ کی وجہ سے اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے مسئلے کے اندر تھوڑا بہت اس میں فرق جو ہے وہ آ جاتا ہے ہر مسئلے میں نہیں باز مسائل کے اندر وہ پھر فرق آ جاتا ہے اور فرق کیوں آتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ وقت رہا ہم پینتالیس تک ختم کریں گے انشاءاللہ جتنی بھی بات ہو سکے تو مجھے نابالی بچوں کو مسجد میں لے کر آنا کیسا ہے یہ بیان کرنا ہے اور نابالی ہم چلیں گے کہ چھوٹا بچہ اور بچی سے لے کر بالک ہو وہاں تک کی عمر تو انشاءاللہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں پہلے یہ سمجھ لو کہ بچہ اور بچی بالک کون سی عمر میں ہوتے ہیں بچہ اور بچی بالک جو ہیں وہ کون سی عمر میں ہوتے ہیں جزا اللہ تو لڑکا کم سے کم اسلامی طور پر بارہ سال کی عمر چاہیے کہ بارہ سال میں وہ بالک ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے اگر کھانا پینا اچھا ہو باڈی جو ہیں وہ اچھی ہو تو لڑکا جللی بالک ہو جاتا ہے تو بچے کا گھر پہ آٹومیٹی کیا آجاتا ہے یہ اٹھارہ سال کب آتا ہے نیشن اسیونس نی نمبر کب آتا ہے اٹھارہ سال میں نے سولہ اچھا میں سمجھا اس میں اختلاف نہیں ہوگا اس میں بھی اختلاف ہاں یہ تو چاند جیسا مسئلہ ہو گیا چلے بارہ جو بھی ہو سولہ ہو سترہ ہو اٹھارہ ہو لیکن اپلائی نہیں ہونا پڑتا آٹومیٹک وہ جو ہیں نی نمبر آیا جاتا ہے نیشن اسیونس نمبر تو شریعت میں بھی بلوگت کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ پندرہ سال کا ہو گیا کوئی سائن نہیں ہے آٹومیٹک شریعت کہتی ہے بالک ہاں کچھ سائن رکھے ہیں کہ بھئی لڑکا کب بالک ہوا لڑکی کب بالک شریعت میں سائن بتائی ہے کہ عام طور پر وہ سائن آئے گی اس کے بعد لیکن بعض مرتبہ وہ سائن نہیں آئی لیکن عمر ہو گئی تو آٹومیٹک شریعت کی نگاہ میں وہ کیا ہے بالک ہے سائن کیا ہے لڑکا ہے تو موچ کے بالکھوٹتے ہیں دوسرا دھڑی آنے لگتی تیسرا آواز کے اندر بھاریپن پیدا ہوتا ہے یعنی بہت بھاری آواز نہیں لیکن اس سے پہلے جیسی آواز تھی کیا ہوا اس میں بھاریپن وہ جو ہیں اس کے اندر وہ آواز میں پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لو اور چوتھی نشانی ہے کہ وہ ایک خاص چیز نکلتی ہے خاص اوزوہ سے تو اس کے نکلنے کی وجہ سے پھر وہ کیا سمجھا جاتا ہے بالک لڑکی کے اندر بھی اسی طرح کی سائن ہے لیکن لڑکی کم از کم نو سال کی عمر میں بالک ہو سکتی ہے ہاں وہ کم ہے لڑکے سے کم از کم لڑکی کی عمر نو سال اور بارہ سال کی ہو گئی لڑکی بالک جیسے وہاں بچہ پندرہ سال کا ہو گیا لڑکا تو بالک تو یاد رکھنا دونوں میں فرق ہے لڑکا مینیمم عمر بالک ہونے کی بارہ سال اور میکسیمم پندرہ سال اسلامی اور لڑکی میں مینیمم نو سال اور میکسیمم بارہ سال اب یہ جو بچے ہیں یا بچی ان کو لانا کیسا ہے بچے کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے آتے ہیں بچیاں کم آتی اچھا یہاں تو اکہ دکھا اس ملک میں نظر پڑ بھی جاتی ہے جاہیز بھائی لیکن ہم جہاں سے آئے وہاں تو کوئی تصوری نہیں ہے لڑکی کو مزید میں لے کر آنے وہ بھی جانتا ہے کہ آج آکھا گھاما آج ٹاپک بن ہے ہاں آج چال ہے اٹھلے چھوٹلے بننے ہو جائے اٹھلہ پور ماتےڑا بہے چھوٹلہ ہمجھے گیا نے آہ بہتہ 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 ماتےڑا بہرہ بہرہ موکلوں بہتی 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 کو بھی اندہ ضرورت آدمی کو لانا پڑے تو مزجد میں لا سکتا ہے اندہ ضرورت لا سکتا ہے بخاری شریف کی روایت نسائی شریف کی روایت ہے یا بخاری شریف کی ہے اس میں حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کی بیٹی تھی اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عبو عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی بیٹی تھی حضرت قطاد رضی اللہ تعالی رعوی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسل وہو حامل امامة بنت زینب فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا اَوْ کَمَا قَالِ کیا فرمایا یہ بخاری شریف میں بخاری شریف کی بخاری شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے کہ اپنی نواسی حضرت امامة کیا نام تھا امامة تو اس سے ایک بات یہ بھی جو ہیں سادواللہ صاحب پتا چلی کہ اگر کوئی لڑکی کا نام امامہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اور آج کل لوگوں کو نویلٹی نام بہت چاہیے ایسا نام چاہیے جو کسی نے رکھا ہی نہ ہو تو اسلام میں وہ بھی ہے جدت اسلام میں ہے آپ کو ڈھونڈ نہ پڑے گا کتابوں میں تو نام ایسے ملیں گے امامہ رکھو امائیمہ نام تو ہوتا ہے امامہ بہت کم ہوتا ہے چلے نام آگیا امامہ لڑکا تھوڑی لڑکی ہاں لڑکی لڑکی کی تو بات چل رہی ہے تو لڑکی حضرت امامہ میں لڑکی کا بتا رہا تھا کہ گاؤں میں ہماری طرف لے کر آئے تو ٹاپک بن جائے گا بہت سمجھا رہا ہوں کہ مسجد میں لڑکی کو کوئی لے کر آئے دیکھیں میری بات کا ہرگز ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ لے کر آؤ نہیں کوئی آ گیا یا کسی کو اسماعیل چچا آنا پڑے لے کر مجبوری میں وہ مسئلہ بیان کر رہا میں ہرگز ترغیب نہیں دے رہا کہ لے کر آؤ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بعض مرتبہ گھر میں وائف کا اپوئیمنٹ ہے وہ ہسپیٹل گئی ہے اب بچے کا اسکول کا ٹائم ہو گیا اور میری امامت ہوتی تھی تو اب نماز جو ہیں وہ پڑھانی ہے بچی کو بھی لے کر آنا ہے تو کیا کر میں کہا رکھ کر جاؤں اور میں رہتا ہوں گام کے پادر پہ میرے سارے نماز ہی ادھر اور امام ادھر سسرا کوئی رہتا اتنی ادھر اپنے مالا تو ایک ہمارے احمد بھائی ڈائیہ ہے جو ماشاء اللہ بوٹ ڈائیہ ہے تو بارحال لیکن وہ نماز دوسری جگہ پڑھ تھی آم طور میں اللہ جزائے خیر دے انساری صاحب کی فیمیلی کو اور خود انساری صاحب کے درجات کو اللہ بلند کرے انہوں نے دیکھا تو محسوس کیا کہ مول صاحب امو کو خط پویدی میں لینے آئے تو اب میں لڑکی کو چھوٹی لڑکی اب نماز میں ذہن ادھر ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں یار وہ کئی باہین میں چلی جا رہے یا دوسرا ڈر یہ رہتا تھا کہ مسجد کے اندر کوئی شور شراب آنا کرے نہیں تو بتا کہ امام تھی نے جا ہو تو دیوا تڑی دن در تو اس کو میں خوب سمجھا کر جائیں گے تو انسائز صاحب نے محسوس کیا کہ کیا بات ہے تو کہنے رہے ہمارا گھر کھلا ہے میری گھر پہ ہوتی ہے وہ بھی سن رہے ہوں گے شاید مجھے کہنے لگ یہاں چھوڑ جانے پھر کئی مرتبہ میں وہاں چھوڑ آتا تھا خیر بار حال تو ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے ہر مرتبہ آدمی کو اپنے اوپر پیاس نہیں کرنے کہ بھائی کسی کے گھر میں بڑے بڑھے ہیں جوائنٹ فیمیلی ہے لیکن ہر گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا جیسے میں نے بتا ہے کہ وائف کا اپوئیمنٹ اور already فیمیلی بڑی ہے تو دو تو میں نے اس کو پارسل دے لی تو دو تو مجھے کہنا پڑے گی بڑی فیمیلی تو کیا کرے اس لئے ہر مرتبہ آپ ایسے باہر نہیں ہو جانے کا ہر آدمی کی کنڈیشن ہماری طرح نہیں ہوتی ہے بعض مرتبہ مجبوری ہوتی آدمی کو کیا کرے کنٹری میں اور اس ملک میں بھی لندن میں اپنی حالت پر پیاس مت کیا کرو کنٹری سائی تو لوگ قریب قریب رہتے ہیں تو کوئی بار نہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب لاجپور آرہا تو لاجپور نا علی پور امتیش بھائی آخو وار وار ورل باتل امتیش شوپ بھائی ون گیٹ ون فیڈیو اپنے دات عبدال سلام بھائی ایک درواز ہمار جائی نیتان جو فری ہی کنٹری سائی بردیج خالی باتلی نہیں اس طرح ایسا ہے تک یہاں جاؤ وہاں فری برابر سی ہم خیر بارحال ایسی سیچویشن ہوتی ہے اور میں خود گزرا ہوں ایسی چیز سے اس لئے بھائی کبھی کوئی مجبوری میں جو ہے وہ لائی ہوگا اور آپ اجم کو اجم کا اور عرب کا معاملہ الگ ہے اجم یعنی اجمی لوگ تو ہم کو اجم کو غصہ حضم نہیں ہوتا تو اپنے کو چھیڑو تو اس کی بات اور عرب کو چھیڑیں گے وہ حضی بتائے گا عرب لے کے آیا چھوٹے بچے یا بچی کو آپ اس کو منہ کرو چھوٹی ساب حضی بتائے گا کہ روایت نہیں ہے یہ فرق ہے تو بارحال کبھی ضرورت لانا پڑے تو کوئی بات نہیں لیکن اب چونکہ وقت ہو گیا ہے ابھی تو مجھے آپ کو نابالی کی پانس صورتیں بتانی تھی کہ کس کو لا سکتے کس کو نہیں لا سکتے لیکن اب چونکہ وقت ہو گیا ہے تو وہ اس کو ہم درمیان میں نہیں لا سکتے تو خالی سن لو فرق جو ہیں وہ ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا بچپن میں جب چھوٹے تھے ہم سات آنٹ سال کی عمر اس وقت کی بات کر رہا سات سے دس سال تک تو کہتے تھے کہ بڑے لوگ جو جماعت کھانے میں جماعت ہوتی ہو اس میں تم کو نماز نہیں پڑھ نہیں سادر اللہ صاحب نورانی بھائی آپ کے ساتھ بھی شاید ہوا اور اور ہمارے یہاں مسجد جو شرعی مسجد شروع ہوتی ہے اس سے پہلے سہن ہوتا ہے اور کئی جگہ پر تو ہوس تھے پہلے تو کفلے دا میں ہم ہوس پہ نماز پڑھتے تھے وہ ننیال ہے میرا وہاں بھی میں رہا ہوں اور لاجپور کے اندر جو ہیں وہ پیسیج ہے تو وہ کھلا ہوتا ہے رمضان مبارک میں اس وقت وہاں افتاری بھی ہوتی تھی تو وہاں جماعت کرنی پڑتی تھی اور وہ مسجد میں جو جماعت ہو رہی ہے اگزامپل زہر کی دو بجے تو اسطاج جی کہتے تھے کہ تم کو 145 کو پڑھ لنے سب کو اور اسطاج بھی جلدی آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کون بچے آیا ہے کون نہیں آیا ہے دوسری صورت یہ ہوتی تھی ہمارے یہاں کہ اور کچھ بڑے ہوئے تو کہا جاتا تھا کہ بڑوں کی سب میں بڑوں کے ساتھ کھڑا نہیں رہنے کا بلکہ بچوں کی سب پیچھے بتا دیا جاتا تھا کہ نو نمبر کی سب مثال کے طور پر آٹ نمبر کی تو بچوں کی سب وہ کونے میں بنے تا کہ نماز پڑھنے آنے والے کو جماعت میں آنے میں دشواری نہ ہو تو یہ چیز ہم نے سمجھ رکھی ہے ہاں مسئلہ بھی یہی لکھا تھا کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو جماعت کیسے بنانی ہے تو وہ مسئلہ بھی صحیح ہے لیکن اب دور بدل گیا ہے اس لئے مسئلہ بھی علماء نے گنجائش دیئے اور وہ بھی حدیث پاک سے گنجائش نکل رہی ہے باقی مسئلہ سنو کہ جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو صف کیسے بنانی یہ بھی شریعت نے مسئلہ بیان کیا فقہ نے کتاب میں تحریر کیا یہ سنا کر بات ختم کرو سب سے پہلے امام ساہی جو بھی امام ہے تو وہ جہاں ہوتے ہیں مسلح پہ آکر کھڑے ہوں گے صف بننی شروع ہوگی بلکل امام کے پیچھے سے یہ مسلح ہے عرش جو بیٹھا ہوا ہے تو بلکل تو نہیں ہے لیکن بلکل اس کے قریب تو پہلا آدمی کھڑا ہوگا یہاں اور یہاں کھڑے رہنے والا زیادہ نصیب وان تھے پہلے ہی صف میں جو نماز ہی کھڑے ہوتے ہیں سیدھے ہاتھ پر کھڑے رہے زیادہ سواب بنیس بد اُلٹی طرف لیکن اس اُلٹی کو بھی لوگوں نے اُلٹا سمجھا ہے وہ اس وقت جب کہ ایک طرف لوگ زیادہ نہیں ہو گئے ہم نے بہت ساری چیز ہم سمجھ ہوئی ہے اب لوگوں نے سمجھ ہے کہ اس طرف تو اب جو بھی آتا ہے پیڑی سمجھ جمعی طرف جاتا ہے اب ڈر بھی طرف کو جاتا ہی نہیں وہ کہا نے لکھا ہے مسئلہ کہ سف اس طرح بنانی ہے کہ پہلا آدمی پیشے کھڑا رہا عام طور پر ہمارے یہاں وہاں کون کھڑا رہتا ہے مؤذرین لیکن مؤذرین سے بھی اچھا لفظ استعمال کرو مکبیر کیوں بعض مرتبہ مؤذرین کوئی اور ہوتا ہے مکبیر کوئی اور ہوتا ہے اس لئے مکبیر کا لفظ استعمال کرو زیادہ اچھا ہے تو مکبیر کہیں آپ نکتہ بڑھا کے نکتہ پیدا مت کر دیجئے مکبیر کو بول دو متقبیر دو نکتے بڑھے تو کیا سے کیا ہو جائے گا تو وہ مکبیر ہے متقبیر نہیں بارحال تو وہ مکبیر سب سے زیادہ سواب مسجد میں جماز سے نماز پڑھنے والوں میں امام کے بعد جس کسی کو ملتا ہے وہ آدم پہلی سف میں بھی اسے سواب زیادہ جو بلکل کہا کھڑا ہے لیکن وہ ہی کھڑے رہ کر تکبیر کہنا ضروری نہیں تکبیر آپ مسجد میں کھیں بھی کھڑے رہ کر پڑھ سکتے یہ ہماری طرف ہی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں وننا ترکی بھی چلے جائے تو اس کا زیادہ احتمام نہیں ترکی لوگ تو مائک میں ہکامت بھی پڑھتا میری گھر کے قریب بھی جو مزید میں دیکھتا ہوں وہ امام کے پیچھے آتا ہی نہیں ہے نا وہ اپنے بھی دیکھا ہوگا یہ ہی میں اجیز موسک میں بھی دیکھا وہ اکھیر میں کھڑا رہتا ہے اور تکبیر پڑھتا ہے تو چلو یہاں آیا تو بھی کوئی بات نہیں لیکن اس کے لئے لڑنا نہیں چاہیے ہمارے یہاں تو مسئلہ کیا ہے بیٹھے رہیں گے پیچھے دیکھیں یہاں اگر کوئی آ کر بیٹھ گیا مسئلہ سنو یہ تکبیر پڑھنے والے کی جگہ رزو نہیں ہے یاد رکھیو ہمارے یہاں غلط مسئلہ سمجھتے ہیں اور پھر غلط طور پہ بیٹھو اس جگہ پہ پڑھ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں تیشے بیٹھے رہتے اور آخری ٹائم پہ جب وقت ہوگا اور آکے کھڑے ہوتے اور اگر کوئی بیٹھ گیا اور عام طور پہ لوکل تو بیٹھتا نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہاں اس لئے وہ تو ہوت سیٹ ہاں مسجد میں یہ ہوت سیٹ ہے تو اس لئے وہ تو آکے چوریس آب بیٹھتا نہیں لیکن اجنبی آ کر بیٹھتا ہے کیوں اس کو پتا نہیں ہے اور اس کو مسئلے کا پتا ہے کہ یہ کوئی جگہ مکبیر کے لئے شریعت نے تخصیص نہیں کی ہاں یہ کہاں ہے کہ جو پیچھے پڑے گا اس کو سواب زیادہ ہے پیچھے پڑھنے کو کہاں ہے امام کے پیچھے پڑھنے کو نہیں کہاں تو بہرحال جو ہے وہ ہے تو چاہیے یہ سیت یہ جگہ تو جلدی آؤ یہ مسئلہ یاد رکھو اس لئے وہ آ کر بیٹھ جائے اس کو حق نہیں ہے اٹھانے کا لیکن ہمارے یہاں پتا ہی نہیں مسئلہ اس لئے کوئی ادھر بیٹھ نہیں نہیں دیتا اور اس کی وجہ سے بے عزت ہی ہوتی ہے نئے آنے والے کہ وہ مسجد میں بعض مطبع آنا ہی چھوڑ دیتے کہ یہ لوگ تو مسجد میں بے عزت ہی کر دیں دودھکار تھے جگڑا کرتے ہیں اس کے اوپر مسجد اللہ کی مسجد میں صرف ایک آدمی کے لئے جگہ مختص ہے وہ امام ہے اور یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں امام ہوں میں نہیں تھا تب بھی اس کا رائٹ تھا میں نہیں ہوں گا تب بھی رائٹ ہوگا سمجھ ہے اس لئے اگر کوئی اٹھیک ہے مسجد میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل سے آ کر کوئی یہاں بیٹھ جائے لڑائے جگڑا کر نہیں لوگ خالی رہنے دیتے رہنے دو وہ بعد میں بھی آتا ہے ریزو کس کے لئے ریزو ہے تھوڑی دیر کے لئے وہ کس کے لئے سادر اللہ صاحب بیٹھ ہے اب اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ وہاں تسبیر رکھ کر چلا جائے یا رومال رکھ کر چلا جائے یا پیشاپ کا تقاضہ ہوا چودری صاحب اسطنجے کا تقاضہ تو چلا جائے تو تھوڑی دیر کے لئے ریزو ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی ریزو نہیں کر سکتے ہمارے مسئلہ یہ بھی ہے کہ پوری پوری نماز ریزو کرتے ہاں رمضان مبارک میں وہ امام کے لئے جو ترالی بارے وہ کرنا پڑتا ایک خاص عزرس ہے ایک خاص عزرس اللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ صف کیسے بنانا وہ بھی لیکن اب مسئلہ فقہ نہیں لکھا کہ چھوٹا بچہ آئے یا چھوٹی بچی آئے الگ سے پیچھے صف نہ بناؤ اب یہ فتوہ یہ دیتے ہیں مفتیان کرام نئے آپ فتوہ کی کتاب میں دیکھ لیجئے یہ فتوہ کیوں وہ توفان این کمپنی بقول حضرت مولا عبرارہ مسئلہ جلیوی رحمت اللہ علیہ ان کو توفان این کمپنی امتیاز بھائی کہتے کہاں کہ وہ ادھم مچا دے گی تو سب کی نماز خراب ہوگی اس لیے نابالگ ہے آنٹ نو سال تک بڑا ہے تو کوئی بات نہیں ادھر لے کر آنا کس کو نہیں آنا انشاءاللہ آگے بات آئے لیکن لے کر آئے ہیں تو مفتیانی کرام یہ کہتے ہیں کہ سر پرس اس بچے کو بلکل اپنے ساتھ کھڑا کر کہاں کھڑا کر بلکل پڑوس میں اس کو کھڑا کر اور جو آیا ہے اسے چاہیے کہ سف کے درمیان میں کھڑا نہ کرے بارحال ہم بھی اپنے مضمون کو یہی کھڑا رکھتے ہیں یار زندہ صحبت باقی سبحان اللہ ویحمد سبحان اللہ ویحمد نشد اللہ 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 اللہ